بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج ہم آپ کے لیے سب سے سمپل سب سے حسان اور سب سے سستہ ترین برگر بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہلکی پھلکی سی بوک میں بڑا زبردست ہے اور اس ریسپی کی سب سے خاص بات یہ کہ یہ آپ کے کچن میں موجود چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گا کوئی آپ کو بزار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ بہت زبردستہ گھر پہ ہی بن کے تیار ہوگا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیا بنا اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں برگر بنانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ ان شامیوں کو ہم نے کرنا ہے ان شامیوں کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے ضرور آپ لوگ وچ کریے گا بہت ایزیلی طریقے سے یہ میں آپ کو گھر پہ ہی بنانا سکھا چکی ہوئی ہوں لنک آئی بٹن میں میں ڈال دوں گی ساتھی گیس پہ رکھیں گے ہم ایک ادد پین اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اچھے سے اس کو ہم پھیلا دیں گے یہ اچھے سے گرم ہو چکا وہاں ہے ایک ادد انڈا لیں گے انڈے کو بھی ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور ساتھی ہم اس میں یہ شامیہ ایڈ کرتے جائیں گے شامیہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہوئی ہے اس کو خوبصورت سا گولڈن کلر ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے سائیڈ کو چینج کرتے رہیے گا ساتھی ہم یہاں پہ سائیڈ کو بھی چینج کر دیں گے تاکہ ہمیں ہر سائیڈ سے ایک جیسا کلر مل سکے شامیہ ہماری یہاں پہ زبردست سی فرائے ہو چکی ہوئی ہیں ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور نیکس سٹیپ میں چلتے ہیں بلکل اسی پین میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون پھر سے کوکنگ آئل اور یہ ہمارے پاس جو انڈا بچیا تھا اس میں میں نے نمک اور مرچے ایڈ کر دی ہوئی ہیں ایک ایک چھٹکی کے برابر اور اب ہم یہ انڈا بنا لیں گے انڈا بھی یہاں پہ زبردست سا بن چکا ہوا ہے سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ دوسری سائٹ سے بھی زبردست سا پک جائے لے جی انڈا بھی ہمارا زبردست سا ڈن ہو چکا وہ ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور بلکل اسی پین میں یہ ہم برگر بند زیاد کر دیں گے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے ایزیلی مل سکتے ہیں اچھے سے ان کو بھی آپ لوگوں نے سیکھ لینا ہے دونوں سائٹ سے یہ سکھ چکے ہوئے ہیں گیس کا فلم بن کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ میں ہم یہاں پہ اس برگر کی سوس تیار کر لیتے ہیں ایک پیالی میں لیں گے ہم یہاں پہ تقریبا ٹو ٹیبل سپون کے قریب مایونیز ہے ہمارے پاس ڈی ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں کیچپ ون فورٹی سپون ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے کریں گے اس کو مکس اور یہ زبردستی سوس ہماری تیار ہو جائے گی لیں جی الحمدللہ یہاں پہ برگر سوس ہماری بہت زبردستی بن کے تیار ہو چکی ہے یا اب آپ کو بازار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب لیں گے جی یہاں پر ہم ایک عدد برگر بنس کا نیچے والا حصہ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ سوس جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لگا سکتے ہیں یہ شامی جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ یہاں پہ پیاس کے کچھ رنگز جن کو ہم نے زبردستی رنگز میں کٹ کر لیا ہوا ہے ٹیمارٹر کے یہاں پہ ہم سلائسز ایڈ کریں گے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں نو ایشو اور بندگو بھی ایڈ کریں گے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس طریقے سے انڈا جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اوپر والا سلائس لیں گے اس کے اوپر بھی ہم یہ سوس لگا دیں گے برگر سوس جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ ماؤتھ وارٹرنگ برگر جو ہے یہ بن کے تیار ہو رہا ہے اور اسے ہم کر دیں گے کور اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو بسمت کریے گا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت تیسٹی بہت ہی سستہ ترین برگر جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار یہ جو سستی ترین ریسپی ہے یہ سپیشلی آج بچوں کے لیے ہے آپ بچوں کو روز بنا کے دیں انشاءاللہ بچے آپ کے فین ہو جائیں گے اور آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان فوڈ سیکلٹس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ